آج کی بہت ہی بیڈ نیوز بہت ہی افسوسناک وارفق خبر یہ دیکھ سکتے ہیں میرا مکمل شیڈ تھا اسلام علیکم گائز آج کی بہت ہی بیڈ نیوز بہت ہی افسوسناک وارفق خبر یہ دیکھ سکتے ہیں میرا مکمل شیڈ تھا کیونکہ میں بھی گھر پہ نہیں تھا اثر کئی ٹائم تھا بھی حالات اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور کتنی تیز ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے شیڈ کی مکمل چھت مکمل چھت اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر گئی ہے ہمسائیوں کے گھر گئی ہے اس سے آگے گئی ہے چھت مکمل اڑ گئی ہے سمجھ نہیں ہے اتنی پکی باندھی ہوئی تھی تاروں سے سب کچھ کلیر کی ہوئا تھا اس کے باوجود آج چھت بھی اڑ گئی ہے مکمل اس کی اور باقی کچھ بیڈز بھی جس میں جاوہ زیادہ تر جاوہ اڑی ہیں کالونی سے کیونکہ یہ بھی سارا ڈیمیج ہوئے اس طریقے سے کہ ساری چیزیں اس میں سے نکلی ہیں آپ کو اس وقت بھی ہوا کا زور آواز آ رہی ہوگی اوپر سے بادل بھی ہیں دعا کریں کہ لگرے کہ بارش نہ آئے تاکہ میں جلدی جلدی سے بیڈز کو کور کر لوں بیڈز کو سنبھال لوں سب کو یہ حالات دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ اچھا خاصا میرا نقصان ہو چک ہے تو سب سب کی دوستوں کی دعا چاہیے اللہ پاک ہنسلا دے ہمیں اور اللہ پاک ہر بندے کو نقصان سے بچائے یہ سب کچھ ہو چک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جاوہ کی کالونی ہے اس کو بیک سائیڈ سے کور تو کافی کی ابھی بھی تھوڑا سو ہول ہے اور مٹکیں بھی گی رہی ہیں کافی نقصان بھی ہو چک ہے یہ ابھی بھی مزید اللہ پاک رحم کرے اور ابھی بھی اندھیر چال رہا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں مزید اب اس ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پر کور کرتے ہیں سیٹنگ کرتے ہیں بیڈز کو اٹھاتے ہیں یہاں سے جو بھی ہے مسئلہ مسائلہ جلدی سے کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ موسم کے حالات بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں اور خاص کر مجھے جاوہ کی بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے باقی اللہ کرم کرے جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی مرضی ہے جو بھی ہونا تھا ہو گیا تو اللہ پاک صبر دے حسلہ دے آپ سب کی دعا چاہیے تو میں مزید کور کرتا ہوں اس کو جی تو دوستو کیجوں کو بیڈز کو ادھر شفٹ کی ہے یہاں پہ چھوٹا برامدہ ٹائپ جگہ تھی کچن ٹائپ وہاں پہ یہ دوپ کے کیجز یہاں لے آیا ہوں باقی یہ جو پڑے تھے چھوٹے موٹے پرندے یہ خمرے پرنچز کی کالونی میں تھے انڈوں پہ بیٹھی تھی فیمیل اس کو ادھر لے آیا ہوں یہاں شفٹ کی ہے باقی اسی طرح کچھ برڈز کو ادھر رکھ ہے یہ جاوہ جاوہ کا میرا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے کیونکہ جاوہ میری بہت زیادہ اڑ گئی ہیں آدھے سے زیادہ تقریباً اڑ گئی ہیں اور یہ تھوڑے سے پیس بچے ہیں بہت اب کیا کر سکتے ہیں جو اللہ پاک کو منظور تھا یہ فنچز تھوڑی بہت بچی ہیں یہ بیٹھو ہیں ساری یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے کیج میں یہ تو تھوڑی سی تھی اس میں سے بھی تقریباً تین چار پیس اڑے ہیں ابھی باقی یہ پڑی ہیں جو چادر والی چھت تھی اوپر کی وہ ساری ہمسائیوں کے گھر جا کے گری ہے سمجھ نہیں آئی حالانکہ اتنا کور کیا ہوا اتنا بانڈا ہوا سب کچھ کیا ہوا لیکن اس کے باوجود چلیں یہ تو پھر ابلا کی مرضی ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا تو یہ سب کچھ ہوئے یہ حالات دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا آپ کو پہلے بھی پتہ ہے شیڈ کا جو میرے پرانے ویورز ہیں سب کو پتہ ہی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ بچہ ہے حساب اور یہ حالات ہیں یہ کالونیا خالی کے جس ایس سمجھے کے شوق جتنا سٹارٹ کیا تھا وہاں سے پھر اینڈ پہ پہنچ گیا اور یہ مزید اللہ پاک برکت ڈالے اور اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائے ہمارے لئے بھی اور باقی سب کے لئے بھی کیونکہ ہمارا تو برڈز کا ہوئے ہے باقی جو اس وقت موسم کے حالات تھے اور آج جو اندھیرہ ہے اس میں کافی لوگوں کے گھروں کے بھی نقصان ہوئے اللہ پاک ماف کرے اور اللہ پاک رحم کرے ایسی حفاظ سے مصیبتوں سے ہر بندے کو بچائے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں